آزرام علیکم ناظرین پروگرام آج مبارک کے ساتھ چلیں گے ساؤتھ افریقہ وہاں محترمہ ہمارا ساتھ دیں گی پروگرام میں اچھا بڑا زبردست ایک آج کا دلچسپ ان کا سلسلہ چلا ہوا ہے جو پی ٹی ایم والے ہیں جب مریم سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ گورنمنٹ آپ کی یہ ہے منگائی ہے برا حال ہے تو وہ کہتی نواز شریف آکھ ٹھیک کرے گا دوسرے لوگ سے پوچھا جاتا ہے پپلز پارٹی سے وہ کہتے ہیں جی یہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے جب حضر آمان کی پارٹی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ یہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہمارا کوئی تعلق نہیں دبائی میں ان کی میٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ صرف دو پارٹیوں نے حصہ لیا باقی کسی کو رفٹی نہیں کرائی موہر ہی لگایا تو آج دیکھتے ہیں کیا کہتی ہے محترمہ جی کیا کہے گی آپ آج سلام علیکم ان میں پھوٹ تو پڑی ہوئی ہے بہت دیر سے لیکن جب یہ علیدہ ہونے کے لیے کرتے ہیں جیسے پندرہ سونہ جماعتی ہیں ان میں سے کوئی دو یا تین جماعتی علیدہ ہونے کا سوچتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے علیدہ ہو جانا تو دوسرے ان کو کہتے ہیں مران کھا نہ جائے گا تو وہ پھر سے کٹھے ہو جائے یہ ایک جملے میں ان کو کٹھا دیا ہوا ہے ویسے یہی کٹھے نہیں ہے یہ تو ایک دوسرے کا پیٹ پھار سے تھے اور یہ تو ایک دوسرے سے اتنے نالا تھے اور اتنے یہ نالا تھے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کے دوارہ نہیں تھے ان کو لیکن عمران خان کی وجہ سے کہ وہ آ جائے گا اور ہمارا جو اقتدار ہے اقتدار سالوں کا وہ ختم ہو جائے گا وہ ایک نئی جماعت آکے حکومت میں بیٹھ جائے گی تو ہمارا کیا آگست ان کے یہ تو حکومت میں آتے ہیں اپنی اعجاشیوں کے لیے یہ عوام کے لیے تھوڑے کے ہاتھ ہیں یا ملک کا مفاد تھوڑے ہی ان کے پیشے نظر ہوتا ہے اب دیکھیں کہ نواز شریف کا نے دبائی میں جا کے ملاقاتیں کی ہیں زرداری نے کی ہیں آپس میں اور باقی کسی جماعت کو نہیں پوچھا ہی انہوں نے تو وہ فضلو جو ہے وہ اتنا ناراض ہوا ہے اور اس نے یہاں پر اعلان کر دیا ہے کہ جو عمران خان کی حکومت گرائی گئی ہے اس میں سرہ سے زرداری کا کردار تھا اور ہم لوگ اس کے ہاتھ میں نہیں تھے اور جب اس کی حکومت گئی اور ہم لوگ یہ جی وائی ہم لوگ چاہتے تھے کہ فوراں سے الیکشن ہو جائے اور اب اس نے فضلو نے کہا ہے اعلان کیا ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو ہم لوگ پی ڈی ایم کے خلاف الیکشن لے رہی گے دیکھیں ذرا یہ بات آپ کی ہماری یا کسی کی بھی سمجھ میں آتی ہے یہ بات اور ایک بات ایک منٹ سوری میں آگی بات کات رہی ہی ایک بات میں ہوتے ہیں کہ یہ جو چودہ پندہ جماعتوں نے مل کے پاکستان کا جو بیڑا گھرک کی ہے تو یہ اتنی جماعتیں میں کہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامشن نہیں کر سکتے ہیں اپنیوں نے جو اسٹیبلشمنٹ نے ایک اور جماعت بنا دی ہے آئی پی پی اب اس کا حال دیکھ لیں کہ وہ اتنے عرصے سے مزاقرات کر رہے تھے نون لیگ سے کہ آپ ہمیں کم چکم پچاس سیٹیں لے لیکن وہ نون لیگ ان کو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے آپ کو اتنی سیٹیں نہیں دینی آپ کو صرف پان سیٹیں ملیں گی دیکھیں اور پھر تنگ آکے آئی پی پی میں جو جہانگیر سرین کی جماعت اس نے بنائی ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ اب ہم لوگ پی ڈی ایم کے خلاف لڑیں گے کیونکہ سب اس کو پوچھتے تھے کہ آپ اس کے خلاف لڑیں گے الیکشن آپ بھی تو اس پی ڈی ایم کا حصہ ہے تو پھر جب ان کی بات نہیں بنی نواز شریف سے مزاقرات کرنے کے باوجود لندن جانے کے باوجود جہانگیر سرین کی بات نہیں بنی تو اس نے پھر آخر کار آکے اعلان کیا کہ میں پی ڈی ایم کے خلاف الیکشن لڑوں گا تو اس کو یہ بات نہیں پتا کہ پانس سیٹوں کی آخر جو نون لیگ اس کو کر رہی ہے وہ ہی اس کو ملنی ہے اگر وہ خود سے الیکشن لڑے گا یہ پی ڈی ایم کے خلاف الیکشن لڑے گا تو اس کو وہ پانس سیٹیں بھی نہیں ملیں گی کیونکہ اس آئی پی پی جماعت کی کوئی زیلیو نہیں ہے اچھے یہ بڑا ایک عجیب سلسلہ چلا ہو گا ہے کہ ہم ان کے خلاف لڑیں گے وہ ہمارے خلاف لڑیں گے یہاں سے آپ کریں گے لیکن عوام کا کوئی ان کے زیر میں آئے کہ عوام کی حالت جو بنی ہوئی ہے اس پھر کوئی بات چی تو ان کی حافظ میں میرا حالت نہ آپ نے سنی نہ ہم نے سنی نہ اس سے کوئی دلچسپی ہے یہ بات ہم لوگوں نے آپ کے پروگرام کے دروق کتنی دفعہ کی ہے اور آپ کے پروگرام کے ذریعے ہم نے یہ بات پاکستان کے جو اللہ افدیدارانم تک پہنچ جانے کی کوشش کی کہ بھئی آپ پاکستان کی عوام کے بارے میں آتی کیا رہے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ کے پاس پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے کیا رود میپ ہے ان کی ترقی کے لیے جو حکومت میں بیٹھتے ہیں جو عالی افدیداران ہوتے ہیں ان کا مین مقصر تو یہی ہوتا ہے نا کہ پاکستان کی عوام کے خلاہ و بہبود کے لیے کام کیا ہے ان کو زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیٹ کیا جائے انہیں سہول تردید ہیں لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے مقدر میں ایسی عالی افدیدارانی ہی ہے یہ صرف ہم دوسرے ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پر مینسٹر یا پریزیڈنٹ بنتے ہیں وہ اپنے ملک کے لیے اور جو ان کے عوام کے خائدے کے لیے ہوتا ہے وہ وہ کہتے ہیں لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے اب پاکستان کی عوام کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جو چاریخ خالوں سے ہم کے حکمران مسلط ہے یا مسلط کر دیئے جاتے ہیں ان کے پاس صرف اپنی جیبے بھرنے کا ایک مشن ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے جائدادے بنانی ہے فارم ہاؤس بنانی ہے اور اپنے ہم نے منی لانڈرنگ کرنی ہے پرپشن کرنی ہے ہم نے اور پاکستان یہ اب دیکھیں نا جو آئی ایم ایس نے یہ کرزے لیتے ہیں تو وہ کرزے کہاں جاتے ہیں وہ کرزے انہی کی جیبوں میں جاتے ہیں لیکن غریب عوام کو تیکسوں کے ذریعے ان کرزوں کو وہ اتارتے ہیں آپ دیکھیں کہ کہیں بھی بھی آپ کو وہ پیسے لگے وے نظر آئیں پچھلے دنوں جب یہ بجٹ پاس ہونا تھا تو پیپس پارٹی نے کہا کہ ہم لوگوں نے اس بجٹ کی تائید نہیں کرنی اگر آپ ہمیں پچاس ارب دیں گے ہمارے سندھ کے لیے تو ہم اس کی تائید کریں گے اور اگر نہیں دیں گے تو ہم بجٹ کی تائید نہیں کریں گا بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے پھر ان کو وہ فنڈ جاری کیا گیا ظلم دیکھیں اور ستم دیکھیں کہ اتنے پچاس ارب ان کو جاری کیے گے اور اس کے بعد انہوں نے پھر بجٹ کی ہمایت کی تو آپ دیکھیں ان کے نزدیک کس چیز کا مفادہ ہے میں وہ پچاس ارب کیا سندھ پر لگیں وہاں پر تو سندھ میں تو ساف پانی نہیں ہے لوگوں کے لیے جن سلاب آیا تھا تو عمران ریاض خان خود بھی ہے سامان لے کے اور اس نے دیکھا کہ کیسے سندھ ڈوب ہے اگر اتنی ہی ترقی اتنے ہی بیسے لگے ہوتے تو نظر جو آتے نا ان جو دیکھیں اب سلمان شہباز اور شہباز شریف پر جو منی لانڈنگ کے کیس یہ اوپن انشارٹ کیسے جب عدالت ان کو بلاتی تھی تو یہ جو وزیر آزم بنا بیٹھا ہے یہ مراسلہ سر کا امپورٹڈ وزیر آزم اس کے تو کمرٹر دینی کی ٹھیک خراب ہوتی رہتی تھی کمرٹر اور اس کے ٹھیک ہی نہیں ہوتی تھی اور یہ بہانے گرتا تھا کہ میں عدالت میں نہیں آنگا کیونکہ مرک کمرٹر تو میں اسے چلا نہیں گا لیکن آپ دیکھیں بیڈمنٹن کھیلتا ہے شویمین کرتا ہے کیا کیا کچھ کرتا ہے سب اسی کمرٹر میں اس کو کوئی تکلیف نہیں سارے یہ فرادین ہیں پر ایمان ہیں یہ ان کے جو اوپن انشارٹ کیسے عدالت نے ان کو آج فیصلہ آیا اور ان کو بلکل کلیر کر دیا کہ کوئی ثبوت نہیں ملے اور ان پر کوئی منی لانڈنگ کے کیس نہیں حالانکہ سلمان شہباد ہی شہاری تھا کتنا ظلم ہے یہ کس پہ ظلم ہے یہ پاکستانی عوام پہ ظلم ہے جو کرپشن کی گئی جو پیسے منی لانڈنگ کیے گئے وہ پاکستان کے پیسے تھے وہ پاکستان کی عوام کی امانت تھی ان اہدے داران کے بعد جو انہوں نے منی لانڈنگ کی دوسرے ملکوں میں انہوں نے اپنی جائدادی خریدی پروپرٹیز بنائی انہوں نے اور وہ اس میں امانت میں خیانت کی ان کو یہ سب کچھ بھرنا پڑے گا اگر اس دنیا میں نہیں بھریں گے تو آنے والی دنیا آخرت میں ان کو ضرور بننا پڑے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو معافی نہیں لے عامال کا حساب ہمیں دے نہیں ہوگا چاہے ہم نے وہ اچھے عامال کیے یا برے عامال کیے اللہ کے ہاں تو کل بھی چیز جاکی چھوپی نہیں ہے یہ چیز ہے یہاں پہ ہم لوگ بڑی توجہ دلواتے ہیں کہ آخرت میں یہ بننا پڑے گا ان لوگ کا اگر آخرت پر یقین ہو کہ بعد میں کوئی صحاب کتاب ہونا تھا میرا خیال ہے کوئی کامی نہ گلد کریں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے یہ لوگ جو ہیں نا انہوں نے پیسے کو اپنا دین امان بنا لی ہے اور جن کا دین اور امان پیسہ ہو تو ان کو پھر کیا نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں یہ جہنمی لوگ ہیں یہ اچھا ایک سوال اور ہے اس میں سوال یہ ہے کہ تقریباً ڈیڑھ دو سو کیس امران خان پہ بنے اور امران خان نے نہیں مہانے لگائے کہ میں بیمار ہوں میں ہاؤسپیٹر میں داخل ہو جاؤں گا یہ جو فرابی ہیں یہ سب کے سب یہ نہیں کہ نون لیگ پپلز پارٹی کے بھی آپ نے دیکھا ہاؤسپیٹروں میں پڑے ہوئے تھے یہ بھی ایسے جیسے کہ تینک میٹی مار کے پھینکے ہوتے وہ والی حالت بنی ہوئی تھی اب ایک نئی چال چلنے کی کوشی کی جا رہی ہے جو نئی پارٹی بنی ہے اس کے ذریعے سپریمکورٹ میں ایک درخواست دینے کی کوشی کی جا رہی ہے کہ امران خان کی پارٹی پر پبندی لگائی جائے اور وہ لوگ درخواست دی رہے جو شگر مافیہ ہے جی اون چوہدری نے درخواست دی تھی سپریم کورت میں کہ عمران خان کی جو پارٹی اپنے کا قبضی لگائی جا اور اس کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جائے تو اس نے وہی جو درخواست دی وہ اون چوہدری کے موں میں مار دی وہ تو مسترد ہو گئی ہے اور ایک اور میں ان کو بات یہ کہنا جاتی ہے جو میرا تھوڑا سب ہے تذیعہ کہہ لیں کہ عمران خان کو دو سو تقریباً دو انڈر کے چیز جو کیسز میں اس کو انوالو کر کے رکھا ہوا ہے اس کا مقصد صرف وہ صرف یہ ہے کہ عمران خان کی جو الیکشن کمپین ہے اس سے اس کی توجہ ہٹا دی جائے کیونکہ الیکشن کمپین اگر اس کی ویگ ہوگی تو اس کو اتنے ووٹ نہیں بڑھیں گے کیونکہ اب ایک اور انہوں نے جو چال چلی وہ آسمونی سے اوپر جو شہبار شریف نے خیال سے ہمارا جو وہ ایک پپٹ ہے ایک وہ کھلونا سا ہے دیکھ کے ہی اس کو تو حسیاتی میں تو کبھی اس کی بات بھی نہیں سنی نہ اس کی تقریر سنی کہیں پہ وہ ایڈریس بھی کر رہا ہوتا ہے تو میں تو وہ نہیں دیکھتی مجھے وہ زہر ہی لگتا ہے تو اس نے الزام لگایا کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ ملوث ہے اس میں جو آسمونیرار میں چیف ہیں اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوگا یا اس کو مارتی ہے یہ پلیننگ ہو رہی ہے اگر یہ پلیننگ ہو رہی تھی تو تمہیں ثبوت کے ساتھ سامنے لانا چاہیے تھا ایک اتنی بڑی جماعت اور پاکستان کی فیموس اور پاپل جماعت اور اتنا اس کے فالوئرز ہیں اور اس کے اتنے ووٹر ہیں تو اس کے اوپر تم یہ الزام لگایا صرف اس لیے اس کو دیگریٹ کرنے کے لیے اس کو کسی میں کسی ابھی دو سو تقریباً دو سو کے قریب جو کہتے ہیں اس میں تو نہیں خطا سکے اس کو کہ اس میں ارہب تو نہیں کروا سکے تو اب یہ ولی تار اب یہ میں سوچ رہ گیا ہے تو وہ بھی اس کے اوپر انہوں نے لگا دیا ہے کوئی چھینک بھی مارتا ہے تو اس کا الزام بھی پی ٹی آئی پہ لگ جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے ان کو چھینک آئیے ایک سٹینڈر ہوتا ہے دشمنی کرنے پر کہ بندہ اپنے سٹینڈر کے مطابق دشمنی کرتا ہے اتنا ڈی گریٹ نہیں ہو جانا چاہیے دشمنی میں کہ اب اتنا ہی نیچے گھر جائیں کہ لوگ آپ کے اوپر یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ جو بیان دے رہا ہے وزیراعظم وہ خود ایک قاتل ہے مارڈلٹون میں جو ہوا یا اور بے شمار قتل اس کے ذمہ پڑتی ہیں نانا سناولہ کے پڑتے ہیں اور ان کا کام ہے کہ لوگوں کو راستے سے اٹھانا اگر عمران خان کی بات کرے اس پر تو کبھی ایسی بات ہی نہیں ہوئی کہ کبھی اس نے کسی کے لیے قتل کی دمکی جاری کی ہو یا اس نے تو وہ زیبہ چوزری کے خلاف سے یہ کہا تھا کہ ہم باز میں آپ کو قرون کے وہ لے کے آئیں گے ایک پہرے میں تو کانون کے تحت کاروائی کریں گے تو اس کو وہاں توہینے دالت توہینے چاہ جی پتہ نہیں کیا کیا ڈال دیا تھا وہ ذرا سی ذرا سی بھی کوئی بات ہوتی ہے اب کوئی بارش ہو جائے کہیں بے زیادہ اور کوئی علاقہ زیرے آپ آ جائے تو وہ بھی عمران خان کا قصور ہے بھئی یہی اس نے کیا تو یہ آپ کیا سمجھتی ہے کہ یہ توہینے چیف آف آرمی سٹاف ہوگی اب عمران خان سے کچھ بھی کر سکتی ہے ان سے کوئی بھی توقعی جا سکتی ہے یہ توہینے چیف آف آرمی سٹاف کر لگا دیں گے یہ کچھ بھی کر سکتی ہے ایک سادہ سا سوال ہے اتنا آسان ہے کہ ایک پوری فوئی کا سربراہ ہو اور اس پر قاتلانہ حملہ بڑا آسان ہے نون لیگ نون لیگ جو ہے نا اگر آپ اس کی ماضی دیکھیں نون لیگ کا تو ان کے اوپر الزام لگا تھا آصف آصف نواز ایک چرنل تھے وہ تھوڑا سا وہ جب فوت ہوئے نا تو ان کی موت جو ہے وہ تھوڑی سی کمپلیکیٹیڈ تھی کہ وہ کیسے ان کی اچانک ڈیتھ ہو گئی ہارٹ ٹیک کیا ہوا کیا نہیں وہ اس کا جی اس کا الزام جو ہے نا وہ نون لیگ پہ لگتا رہا ہے تو جو نون لیگ ہے نا انہوں نے آپ دیکھے کہ جتنے بھی منی لون لنگ کے لوگ تھے جن میں یہ پاپڑ والا اور مسود چپڑا سی اور وہ سب راہی ہاں جی ان سب کی موت ہوئی اور وہ ڈاکٹر ریزوان جو تھا جو اس کے کیسیس کے سارا وہ اس نے انویسٹیگیٹ کیا تھا اس کی بھی موت ہو گئی ہے چانک تو یہ تو ہمارے سامنے ہی ہے نا کس نے ان کی کاروائی ہوئی ان کے خلاف اس میں آپ سمجھتی ہے ان کی موت کی انویسٹیگیشن ان کی موت کی انویسٹیگیشن کسی نے کی نہیں تو کبھی ہوئی نہیں کہ ان کی موت کیسے ہوئی نہیں تو کبھی انکواری تو ہوئی نہیں ہمارے ملک میں کسی تھی انکواری ہوتی ہے جو نون لیگ کرتی کبھی بھی نہیں ہوئی کسی تھی نہیں کسی کی جو بھی طاقتوار جو ہے پاکستان میں جس کے پاس طاقت ہے جس کے پاس پیس ہے جس کے پاس اہدہ ہے اگر وہ کوئی بھی ظلم زیادتی نائنصافی کرتے تو اس کو کلین ٹیٹ مل جاتی ہے یہی تو بنانا ریپبلک ہوتی ہے تو کبھی بھی اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی اگر آپ نے باتی کہ شہ باشریف اور رانہ سرنہ اللہ جو ہے مقاتل ہیں میں کہتی ہوں کہ یہ جو مادل ٹاؤن کا ثانیہ ہوا تھا اگر ان کو اس میں سزا ہو جاتی تو پاکستان کی آج یہ سورتیں ہار نہ ہوئیں پاکستان کی بربادی صرف ایک جماعت کو آپ اس کا بلیم نہیں دے سکتے کہ پیپاس پارٹی ہے یا نون لیگ ہے یا صرف جماعتیں ہیں سیاسی نہیں پاکستان کی بربادی میں صحافی بھی اتنے شانی ہیں ایک چیز میرے دین میں ابھی آ رہی ہے کہ یہ چیفہ پارمی سٹاپ کو شاید انڈر پریشر کر کے اپنے سسٹم میں رکھنا چاہتے ہیں اور اس طرح کے بیانات دیتے ہیں تاکہ اس کو ڈراتے رہیں اور جو کام ہے ہمارے نکلتے رہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ ان کا یہی تو وطیرہ ہے یہ انڈرمائن کرتے ہیں ان کو پریشرائز کرتے ہیں ان کو بلیک میل کرتے ہیں کوئی اگر نہ ہو بلیک میل کسی کی ویڈیو نہ ہو تو اس کو دوسرے ان کے پاس کوئی ایک ہر بس ان کے پاس ہزاروں طریقے ہیں کیونکہ یہ لوگ مافی ہیں کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا یہ صرف اقتدار کے بھوکے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم اقتدار میں ہوں ہماری گاڑیوں کے پاس جھنڈے کے لگیں ہوں ہمیں لوگ سلوٹ کریں اور ہمارے آگے پیچھے پروٹوکول ہو اور ہم لوگ جائیں دوسرے ملکوں میں ہمیں وہاں سے توفے تہائف ملے اب جتنے میں توفے تہائف ملے ہیں لوگوں کو وہ انہوں نے بیچے رکھے ان کی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جو عمرانہ نے گڑی بیچ دی وہ گڑی اس کو لے کے بیٹھے ہیں نو مہی نو مہی اور وہ گڑی عمران خان پر ایسے ڈال رہے کہ اسی پہ دنیا ختم ہو جائے شاید اچھا ٹائم کافی ہو گیا اور اتنی گڑیاں نکلیں ایک عمران خان کی گڑی کو نکالنے کے لیے ان کے سارے پول کھل گئے یہ لوگ کرپ ہیں یہ لوگ چور ہیں لٹے رہے ہیں جو بھی عمران خان کے اوپر الزام لگاتی ہیں وہ سارے پول ان کے سلاح کو کھل جاتے ہیں اچھا آج آپ نے میں نے تو مریم مورنگ زیب کی وہ پریس کانفرز بند کر دی تھی بعد میں مجھے کوئی تھوڑا سا سننے کو ملا سوشل میڈیا سے اس کو بڑا خوف ہے اس وقت سوشل میڈیا سے کہ یہ عمران خان کی جو سوشل میڈیا کمپین چل رہی ہے یہ ہمارے لیے بڑی خطرناک ہے اگر کوئی نقصان ہوا تو اس کا عمران خان حمددار ہوگا عمران خان تو کسی کو پیسے نہیں دیتا کہ میرے لیے یہ سوشل میڈیا کی کمپین چلائیں اب دیکھیں جن کے دل میں پاکستان کا درد ہے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں میں سعودہ ویکہ میں بیٹھی نہیں ہوں مجھے عمران خان پیسے تھوڑی دیتا ہے یا آپ کا چینل تھوڑی نہ مجھے سپورٹ کرتا ہے تو میں تو خود بات کرتی ہوں وہ اس لیے کہ لوگوں کو پاکستان کے جو دوسرے عوام ہیں ان کو شعور آئے ان کو آگاہی ہو پاکستان کے مسائل سے اور ان کو پتہ چلے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط آپ دیکھیں یہ لوگ جاہل ہیں یہ لوگ گمار ہیں ان کو کوئی تمیز اور تہذیب نہیں ہے اس نے سینما کا افتتا ہے اور اس نے وہاں پر دعا کی ہیں وہاں پر جو آدمی تھے وہ بھی دعائیں کر رہے تھے جیسے قرآن پا کی آیتیں وغیرہ پڑھ رہے تھے میں کہتی ہوں کہ لانت ہے ان پر یہ دیکھیں سینما کا افتتا ہو رہا ہے اور وہاں پر قرآنی آیات پھڑے ہیں اور پھر وہ بیٹھی پیس کانپنس میں یہ بھی کہہ رہی ہے کہ الحمدللہ کہ ہم گفل میں بننا شروع ہو گئی اور یہ بات اگر عمران خان نے کہی ہوتی تو اس کے لیے تو اس پہ تو لگ جانا تھا کنٹیمٹ آف لگ جانا نہیں تھی توہینے لگ جانا نہیں تھی مذہب کی توہینے لگ جانا ہوں آپ ہی ٹائم ہو گیا بیس منٹ کا ہو گیا کہتی ہے کہ جو فلمیں ہیں الحمدللہ وہ بننا شروع ہو گئی پہلے نہیں بنتی تھی دو تین سال پہلے اتنی نہیں بنتی تھی اب بنے الحمدللہ کہتی ہے اس نے کہا تو مجھے اتنا دکھ اور افسوس ہوا تھے پاکستان میں ایک اسلامی کنٹری میں اور پھر مطبع ہمارا دین ہے جس میں ناچ گناہ حرام تو اس میں یہ ان کی آپ قابلیت دیکھیں یہ لوگ ہم پر مسلط ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فلمیں بناتے ہیں وہ تو وہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں ان کے لیے تو یہ ممولی کیس ہے جس کا افتتاہ وہ کر رہی ہیں آپ کا شکریہ پھر بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے اپنا فیال رہیں گے ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چیف آف آرمی سٹاف کے مطلق اس وقت سازش اسے میں کہوں گا کی جا رہی ہے یہ بہت بڑی گیم ہے اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ کسی کو موت دکھا کر بیماری پر راضی کر لینا کہ چیف آف آرمی سٹاف کو انڈر پیشر کر رہی ہیں اور اسے بتا رہے ہیں کہ آپ کی جان خطرے میں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم کیم ویسے کرتے رہے اور پھر آپ کی جان بچی دے یہ سب جھوٹ ہے اتنے بڑی فوج ہے ہماری اس کے سربراہ اگر محفوظ نہیں ہے تو آمد کی کیا حالت ہوگی وہاں پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں چلیں رہے مہارے ساتھ